السلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے امبریلا فروگ کی فل ڈرافٹنگ کٹنگ اینڈ سٹیچنگ اور میرے ایک قویسچن ہے وہ ایک امبریلا فروگ جو ہے اس کی باڈی سے اور کیا کیا بنایا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں اس کی باڈی بنانا سکھاؤں گی اور سلیو جو ہے سلیو میں بنانا سکھا چکی ہر قسم کی سلیو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے امبریلا فروگ کے لیے سب سے پہلے میں امبریلا باڈی کٹنگ کروں گی امبریلا کی باڈی کٹنگ کروں گی ٹھیک ہے اور امبریلا کی باڈی کے لیے یعنی کہ یہ جو ناپ ہے امبریلا فروگ یہ چھوٹے بچے سے لے کر جتنا عمر تک آپ اسے کٹنگ کرنا چاہیں آپ اس طرقے سے کٹنگ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے میں نے اس کی لیند لی تو یہ ہے فورٹین پوائنٹ فائف انچ ٹھیک ہے آپ نے ٹوٹل لیند لیند لینی ہے اگر آپ کی دس ہے تو آپ نے اس میں دو انچ اضافہ کرنا ہے کیونکہ اس کی شیئر پانی ہوتی ہے میں اس کا فورٹین پوائنٹ فائف رائٹ کر لیا ہے اب آپ نے ادھر سے اس کی کمر لینی ہے اس کی ویٹت آپ نے لینی ہے اگر سولہ ہے تو آپ نے ایٹ لینی ہے اسی طرح آپ نے اپنی کمر کے حساب سے لکھ لینا ہے اس کا ایٹ پوائنٹ فائف میں نے رائٹ کیا ہے اب دیکھیں شولڈر شولڈر جو ہے ادھر سے آپ نے شروع کرنا ہے اور دوسرے شولڈر پر آپ نے ختم کرنا ہے تو یہ دیکھیں اگر آپ میں اس کو ایسے کرتے ہیں وان بٹا ٹو میں تو یہ آتا ہے سیمن سیمن میں آپ نے فائف اضافہ کرنا ہے اب آپ نے اس کی لیند لینی ہے تو یہ سیمن پوائنٹ فائف پاتی ہے تو آپ نے اس میں ایک اشاریہ پانچ انچ جو ہے وان پوائنٹ فائف انچ آپ نے اس میں اضافہ کرنا ہے ایکسپرا لینا ہے تو میں لکھوں گی ایٹ پوائنٹ فائف انچ چیس لائن کا بھی اسی طرح آپ نے میرمنٹ لے کر اس کو ہاف کرنا ہے تو یہ بنے گا ایٹ پوائنٹ فائف انچ سب سے پہلے آپ نے اب آرم لینا ہے ٹھیک ہے سلیب لینا ہے تو سلیب کے آرم ہولڈ پہ آپ نے رکھ کر اس سائیڈ پر آپ نے تھری انچ چھوڑتے ہوئے اس کی ڈرافٹنگ کرنی ہے میں اس کی جو ٹوٹل ہے ڈرافٹنگ وہ دکھا چکی ہوں کہ کیسے ہوتی ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی جو ہے یہ اگر آپ کی نائنٹین پوائنٹ فائف آتا ہے تو آپ نے اس کی لیند میں 1.5 انچ اضافہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو سلیب ہے یہ بیل بارٹم ٹائپ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی 6 انچ 4 انچ جتنا بھی آپ آگے سے رکھنا چاہیں بارٹم وہ آپ رکھ لیجئے گا اور اس طرح میں اس کا 5 لکھ رہی ہوں اب میں اس کی ڈرافٹنگ کر کے بتاتی ہوں سب سے پہلے میں اس کی ڈرافٹنگ کروں گی ڈرافٹنگ کے لیے میں نے اس کی لیندھ لے لی ہے باڈی کی یہ باڈی کی لیندھ ہے 14.5 انچ اور میں نے مکمل 14.5 انچ لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی اوپر والی سائٹ پر ایک لائن لگاؤں گی یہ دیکھیں اب آپ نے اس کی چوڑائی لے لینی ہے میں نے باڈی کی حساب سے اس کی چوڑائی لے لی 9 انچ لے لیں 10 انچ لے لیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی تب سے پہلے شولڈر لینا ہے تو شولڈر ہے اس کا 7.5 انچ تو میں نے شولڈر رکھ لیا اس کے بعد آپ نے اس کی نیچے سے بھی 7.5 انچ لیتے ہوئے ایک لائن لگا دینی ہے جہاں پر آپ کا آرم ہول ہے اس کے لیے اب آپ نے اس کی چیس لائن لینی ہے تو چیس لائن اس کی ہے 8.5 انچ 8.5 انچ پر آپ نے نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے اب میں سب سے پہلے اس کی کمر جو ہے وہ لے کر اس کا نشان لگا لیتی ہوں ایک انچ آپ نے ڈاؤن لینا ہے اس کا حاف لیتے ہوئے آپ نے اس کو گلائی شیپ دے دینی ہے اب میں ایک لائن جو ہے وہ نیچے والی سائٹ پر لیتے ہوئے اس کی میں آپ شیپ دوں گی یہ شیپ میں نے کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح بن کر تیار ہو گئی ہے اب ادھر سے آپ نے اس کی شیپ دینی ہے سب سے پہلے باڈی کی نیچے سے آپ نے راؤنگ شیپ دیتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی لمبائی لی اور چڑھائی لی سیون انچ اور میں نے اس کو لائن لگا دی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے لائن لگا دی ہے اور پھر آپ نے اس کا 3 انچ لینا ہے نیچے سے اور اوپر سے آپ نے اس کو ملا دی نا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ان دونوں کا ہاف لیتے ہو آپ نے اس کی گلائی کر دی میری جو سلیو کی ویڈیو ہے وہ میں نے ایک کمپلیٹ سلیو کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتی ہیں کیونکہ یہ کافی لائٹ نظر آ رہا ہے آپ نے موری کو اس کے ساتھ ملا دی ہے اور آپ نے ایک لیتے ہوئے آپ نے ایک لائن لگا دی ہے میں نے ایک 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 سکتی پھر آپ نے کٹنگ کر دی ہے پلیز لائک اینڈ شیئر می چینل اور سبسکرائب کر دیں بوڈی کو شیف دیتے ہوئے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی آپ نے باہر جتنی بھی لائن یں وہ کٹنگ کر نی ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہے کپڑا یہ ویلویٹ کا ہے اور اس کے اوپر میں کٹنگ کروں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے کٹنگ کر کٹنگ کی اور اس میں سے کپڑا بچ گیا تھا تو میں اس کی باڈی بنا دی یہ دیکھیں اب میں نے اس کو پین اپ کر لیا پہلے آپ باڈی دیکھ لیں کہ اس کی باڈی کیسے کٹنگ ہوتی ہے کوئی بھی کسی طرح کی بھی کسی قسم کی بھی باڈی کٹنگ کرنی ہے تو آپ اس طرح کا کٹنگ کریں گی چلیں آپ سے کوئیسٹن بھی کر لیتے ہوں یہ جو باڈی ہے یہ ہم کس کس فروگ کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہنٹ تو میں نے دی دی ہے لیکن چلیں آپ بتائی گا کومنٹ کر کے ہم یہ باڈی جو ضرور بتائی گا یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو چکی ہے آپ نے ایسے سلیو رکھتے ہوئے سلیو کو اٹیج کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کرنی ہے میں سلیو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر کٹنگ کی گئے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں آپ نے اپنی بازو چھوٹی رکھ سکتی ہیں اور بڑی بھی رکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور ایسے پیٹرن کٹنگ ہوگا تو پھر آپ اس کو رکھ کر آسانی سے کٹنگ کر لیں گی یا میں آگے سے اس کو کٹنگ کر لوں اور پھر میں اس کا سائیڈ سے جو ہے درمیان والی کٹنگ کر نہ بتاتی ہوں یہ جو سینٹر والی کٹنگ ہے یہ تو میں اندازے سے کر لوں گی ٹھیک ہے اور اندازے سے بھی میں کر لیتی ہوں ٹھیک ہے نا تو میں آج آپ کو اندازے سے کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو چکی ہیں ایسے کر کے آپ نے اس کو سیٹ کرتے ہوئے رکھ لینا ہے امبریلہ فراق کے لیے آپ نے چکور کپڑا لینا ہے چکور کپڑے کو کر کر آپ سارا سائٹ سے کپڑا نکال لینا ہے میں آپ کو پہلے رکھ بتاتی ہوں اس سے آپ کو جلدی سمجھ جائے گی ایسے کر کے آپ نے کپڑے کو سیٹ کر رکھ جو گھیر کی لمبائی ہوگی وہ بامطابق فریل راؤنڈ سرکل گھیر ہوگا بامطابق جتنا آپ کا کپڑا ہوگا اس کے مطابق کی گھیر بنے گا ایسے رکھ دینا ہے اور میں نے سائٹ سے ایسے کٹنگ کر لی تھی اور پھر میں نے کے لیے یہ دیکھیں میں نے سائٹ سے چھوڑ کے رکھی ہوئی ہے پیٹرن میں نے سائٹ سے چھوڑ کے رکھ ہوئی اسی طرح آپ نے رکھ ہے ایک انچ چھوڑ کے رکھ رکھ کیونکہ جب میں اس کی شیپ دوں گی تو یہ پورا ہو جائے گا سمجھانے کی بات ہے آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے اب آپ نے میری باڈی یہاں پہ تھی میں نے ہاتھ رکھ دے ہیں ٹھیک ہے نشان لگا لیں پہلے تو میں اس کو رکھتے ہوئے میں اس کا ناپ لے لوں گی کہ یہ کتنا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں میں ناپ لینے ہیں یہ میں اس لگا نشان لگانے کے لیے ٹھیک ہے اس سائیڈ سے جتنا ہو گ اتنے ہی آپ نے دوسری سائیڈ سے ناپ 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 یہ دیکھیں میں نے دونوں سائیڈ سے ناپ لیا یہ جا رہا تھا ٹھیک ہے میں ادھر سے جب لوں گی تو میں نے اس کو سیدھی لائن لگانی ہے اب آپ نے ان دونوں کا حاف لینا ہے سیدھی لائن لگا کر ان دونوں کا حاف لے کر آپ نے نیچے کی طرف 0.3 یا 0.5 انچ بڑھانا ہے اس سے ایکسٹرا آپ نے بلکل نہیں بڑھانا اور آپ نے اس کو ایسے کر گلائی میں شیپ دے لینا ہے جب ہم اس کو کریں کریں گے تو یہ اس کے اوپر برابر ہو جائے گا یہ دیکھیں برابر ہو گیا ایسے کر کے آپ نے اس کو بنانا ہے اب جو دوسری بات ہے وہ ہے کہ آپ نے جب اس کا total ناف لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے اس کا سینٹر کر لینا ہے جہاں پر آپ نے جتنا ناف لینا ہے ٹھیک ہے نیچے تک آپ نے جو اوپر والا نشان ہے یہ اوپر آپ نے یہ دیکھیں ادھر کورنر جو ہے اس کے اوپر آپ نے انچی ٹیپ رکھی رکھنی ہے ٹھیک ہے ادھر اس آپ نے اس کی یہ جو تکون شیپ ہے تکون والی سائیڈ ہے یہ جو لازٹ پہ بن جاتی ہے کورنر ادھر آپ نے انچی ٹیپ رکھنی ہے ادھر ہی سے آپ نے انچی ٹیپ آگے آگے گھوماتے جانے ہے پہلے آپ نے سینٹر سے ٹوٹل نمبائی لینی ہے اور نشان لگا رکھنے اور ادھر سے آپ نے اس کو گھمانا ہے ٹھیک ہے سینٹر نمبائی سینٹر نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں میں ادھر ایک نشان لگا گیا ٹھیک ہے فاصلے پہ میں اس کے نشان لگا گی ٹھیک ہے میں تھوڑا سے اس کو آگے کر اور پھر میں نے نشان لگا پھر تھوڑا سا اسی طرح آپ نے یہ والا ادھر ہی رکھ ہے یہ دیکھیں میں نے ادھر سے آگے کر اور ادھر نشان لگا لیا فاصلے پر میں نے اس کے نشان سارے کمپلیٹ کر لیے یہ اس طرح سارا جو ہے یہ گھیر جو ہے یہ ٹھیک راؤنڈ آئے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اس کو ایسے کر کے ایسے آپ نے اس کو ملا دی ہے یہ دیکھیں ایسے میں نے اس کو ملا دیا آپ میں اب آپ نے یہ جب کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ میں نے تھوڑا کم گلائی کی ہے ٹھیک ہے اور سینٹر سے زیادہ لیتے ہوئے سائٹ سے تھوڑی کام کرنی ہے اسی طرح آپ نے کرنی ہے یہ ایک تھوڑا زیادہ ہے اس کو میں برابر کر دوں گی اور اب آپ نے نیچے سے جو گلائی کرنی ہے گھیر کی ٹھیک ہے یہ آپ یہ میں نے تھوڑا سا بڑھا کر رکھ ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا اور بڑھا دیا ہے تو آپ جہاں پر آپ نے میرومنٹ کیا تھا آپ نے وہی سے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بن گئے ہے سلیو سلیو لینی ہے اور اس کا باتم لیتے ہوئے آپ نے اس لیس کو ایسے کر کے بیک سائٹ سے لگانا ہے اور اس کو آگے والی سائٹ پر ٹرن کر دینا ہے ٹھیک ہے میں یہ لگا کے دکھاتی ہوں اور سیم اسی طرح آپ نے گھیر کے لیس لگا لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سلیو کی لیس لگانی ہے دونوں سلیو پہ ایسے لگانی ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے ٹرن کرتے ہوئے اوپر لگا دی پھر آپ نے سلیو کی سائٹ کی سلائی لگاتے ہوئے اس کو واپس میں ملا دینا ہے اور اس کے اوپر سلائی لگا دینا ہے اور اس سائٹ سے باند کر دینا ہے یہ ہو گئی کمپلیٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے فریل کو لیلز لگا کے اٹیچ کر دیا میں در سلائی لگاؤں گی اور دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح سلائی لگا دوں گی ٹھیک ہے میں اس کو پہلے تیار کر لوں گی آپ چاہیں تو پیکو کرا لیں اور موٹی بھی لگوا سکتی ہیں اس تیار کرنی ہے اور اس کو سائٹ پہ کٹ لگانے ہیں اس میں کئی نیک لائن ڈیزائن بتا چکی ہوں پھر آپ کو ان رکز سٹائل دیتے ہوئے میں اس پہ لیس اٹیچ کروں گی اور یہ ایک دوری چھوٹی اور ایک بڑی چھوٹی لیس والی سائٹ پہ اٹیچ کروں گی سب سے پہلے گلے کی ایک سائٹ پہ آپ نے لیس اٹیچ کر لینی ہے ایسے کر کے آپ نے سلائیاں لگا لینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس سلائی لگا لینی ہے یہ ایک سائٹ تیار ہو گئی ہے اس طرح انرکہ سٹائل دیتے ہوئے میں اس کو دوسری سائٹ پہ بھی لیس اٹیچ کر لوں گی یہاں سے آپ نے ادھر سے کٹنگ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے لیس اٹیچ کر لینی ہے یہ لگے گا انرکہ فروک ہے اس لہاں آپ انرکہ فروک بھی بنا سکتی ہیں اس کا اس کا تھوڑا کٹنگ کا طریقہ پھر کٹنگ کر بھی بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ نے ادھر سے تھوڑا سا شیپ دیتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس سے آپ نے دوسری سلائی اوپر لگا کر ادھر سے پہلے پکا کر نا ہے اور پھر آپ نے آگے سلائی لگا دی نی ہے یہ ہمارا بن کر کچھ اس طرح تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں چھوٹے والی دوری جو ہے وہ اس پہ لگائی ہے اب آپ نے دونوں سائی سے سٹرچ کر لینا ہے اور شولڈر بھی آپ نے سٹرچ کر لینے ہیں دونوں سائی سے آپ نے فٹنگ سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں سلائی لگ کر تیار ہو گئی ہیں اور اب آپ نے اس سائی کو ملا دینا ہے جو ایک سائی دوری تھی وہ میں نے دوسری سائی پہ لگا دی تھی ٹھیک ہے اب یہ آپ نے سلائی لگانی ہے اور اس کو پھر کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے سب سے پہلے یہ بوڈی لینی ہے اور اس کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کر کر آپ نے اس کو اندر والی سائی پر رکھ دینا ہے یہ سیدھی ہو گئی ہے اب آپ نے اس کو فریل کے اندر ڈال دینا ایسے کر آپ فریل کے اندر ڈرک دیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح پھر آپ نے اس کو سارا راؤنڈ اٹیچ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کو اچھے سے میں سیٹ کرتے ہوئے اس کو میں سٹیچ کر دوں گی اور سیم آپ نے اس سلیف جو ہے وہ کیسے اٹیچ کر نی ہے وہ بھی آپ نے اس کے اندر رکھتے ہوئے اٹیچ کر دی نیا ٹھیک ہے جیسے کہ یہ بنائیں گے ہم یا آپ دونوں سائٹ سے ایسے موڑ سکتی ہیں ساتھ ساتھ کپڑا سیٹ کرتے ہوئے میں اس کو اٹیچ کر دوں گی آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر فرنٹ سائٹ پہ آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا کے لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ ضرور بتائے گا کہ آپ نے اس سکھا آپ کو سکھنے سے میں سکھنے کو ملا ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں یہ بن کر تیار ہو گیا ہے اب میں اس کی سلیو اٹیچ کرنا بتاتی ہوں کہ میں کیسے اٹیچ کی اور پھر میں اس بیک نیک بنا لوں گی آپ نے سلیو سیدھی کر کے اندر والی سائٹ پہ رکھنی ہے اور پھر آپ نے جیسے ہم نے باڈی اٹیچ کی ہے اسی طرح آپ نے اس کو بھی راؤنڈ سلائل لگا دینی ہے ٹھیک اندرکہ سٹائل فروک اور امبریلا فروک بن کر تیار ہو چکی ہے ضرور بتائی گا کومنٹ میں کہ آپ کو یہ کیسے لگا ڈیزائن ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دو میں یاد رکھے گا اوک اللہ آف بیس بیس ٹا ف رکھے گوڈبای گوڈبای